کیا دوہزار چوبیس میں پردھان منتری موڈی کی لوگ پریتا سے لوہا لینے کے لیے کانگریس یا پھر انڈیا گٹ بندھن کے پاس کوئی ایسا نیتا ہے جو پورے بھارت بھر میں ایکسیپٹیول ہو لوگ پریہ ہو اور پردھان منتری موڈی کے جتنے بھی وہ سارے گنھ ہیں جس کی وجہ سے وہ آج جو ہیں ان سارے گنوں کو لوہا دینے والا کوئی نیتا ہے اگر کانگریس یا پھر پورا انڈیا گٹ بندھن بھی آتمنتھن کرے گا تو انہیں سب سے پہلے اور سب سے بڑا نام سچن پائلٹ کا ہی ملے گا آج ہم آپ کو وہ دس وجہ بتا رہے ہیں وہ دس کارن بتا رہے ہیں وہ دس ریزن بتا رہے ہیں جس کے وجہ سے سچن پائلٹ پردھان منتری کے امیدوار اور پھر اگر کانگریس نے ویسا ہی کیا جیسا جنتا چاہتی ہے تو پردھان منتری بننے کی رہا پر سب سے تیزی سے اگرسر ہیں آپ سمجھئے کہ لگاتار جن پریتہ اور لوگ پریتہ کے پیمانے پر سب سے آگے وہ بڑھ رہے ہیں اور اپنی پولٹیکل مچورٹی کو سب سے زبردست طریقے سے سامنے لا رہے ہیں اور اسی کا کارن ہے کہ کانگریس نے انہیں ان کی نشتہ ان کی تمام ساری کوالٹیز کو دیکھتے ہوئے سب سے کم عمر کا آج جتنے بھی کانگریس میں جنرل سیکیٹریز ہیں ان میں سب سے کم عمر کا جنرل سیکیٹری بنایا ہے بارہ جنرل سیکیٹریز میں سچن پائلٹ کی عمر سب سے کم ہے وہ سب سے زیادہ یوہاں ہیں اور کہیں نہ کہیں تیلنگانہ کے چیف منسٹر کو چننے کے بعد میں کانگریس نے جو ایک میسیج دیا ہے کہ اب وہ کہیں نہ کہیں یوہاں کو توجہ دینے کے لیے آگے آگئی ہے اور اب وہ یوہاں کو توجہ دے گی وہ میسیج کہیں نہ کہیں آگے اور بڑھانے کے لیے ان کی پاس جو سب سے پرائیم کینڈیڈیٹ ہے وہ سچن پائلٹ ہی ہے اور وہ شروعات بارہ جنرل سیکیٹریز میں سے سب سے کم عمر کے سیکیٹری جنرل سیکیٹری سچن پائلٹ کو بنا کر انہوں نے کر دی ہے اور یہ سب سے پہلا کارن ہے کہ کیوں سچن پائلٹ اب پی ایم بننے کی راہ پر آگے بڑھ رہے ہیں اسے اگر ہم اور گہرائی سے سمجھ ہیں اور تلین تاصر دیکھیں تو یہ سمجھنا پڑے گا کہ تمام سارے گھٹنا کرم جو کانگریس کے ساتھ ہوئے جوتی ردیت سندیہ کا چھوڑنا جتن پرسات کا چھوڑنا آر پی این سنگھ کا چھوڑنا یوہاں کا کانگریس سے دور ہوتے جانا اور اس وقت اگر کسی نے نشتہ کسی نے پورا کانگریس کے پرتی آتمتہ کا اگر بھاو دکھایا اور کہیں نہ کہیں کانگریس کو یہ سمجھایا کہ میں آپ کے ساتھ ہمیشہ رہوں گا چاہے میرے ساتھ کچھ بھی ہو جائے وہ سچن پائلٹ تھے اور اسی کی وجہ سے سچن پائلٹ کو کانگریس کی ورکنگ کمیٹی میں بھی پوری حصے داری ملی وہ ورکنگ کمیٹی کے بھی صدس سے بنے اور کانگریس آلہ کمان جو ہے ان کی نشتہ کی پوری طرح سے قائل ہے اس کا یہ دوسرا ادھارت ہے اور سی ڈی بلو سی میمبر بن کے انہوں نے ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے کہ ہاں وہ اس راہ میں بہت تیزی سے آگے جا رہے ہیں جو راہ کانگریس کو بھی سمجھا رہی ہے کہ یو آؤں کو ہی آگے لانا ہوگا اور تب ہی کانگریس واپس سے اس روپ میں آپ آئے گی جس روپ میں آج سے کچھ سال پہلے تھی اور جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پرانی پارٹی ایک دن سب سے لپت پارٹی بن جائے گی وہ نہیں ہوگا اگر وہ یو آؤں کو آگے لائے گی آج تیلنگانہ میں لیا گیا کانگریس کا یہ نرنے اتنی کم عمر کے چیف مینسٹر کو بنانے کا ہر طرف اس کی تعریف ہو رہی ہے ٹھیک ویسے ہی اب کانگریس سمجھ چکی ہے کہ یو آؤں کو آگے لانا ہوگا اور اسی لیے سچن پائلٹ کو اس کے بعد ہمیں سمجھنا ہوگا کہ پران منتری موڈی کی جو لوگ پریتا ہے اس سے لوہا کون لے سکتا ہے کون اتنا لوگ پریتا ہے جو پورے بھارت بھر میں لوگ پریہ ہو کون اتنا جن پریتا ہے جو جنتا کو سمجھتا ہو جنتا جس کی قائل ہو تو وہ سچن پائلٹ ہی ہے یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا اسی کے ساتھ یہ سمجھنا پڑے گا کہ کانگریس نے سچن پائلٹ پر اور زیادہ بھروسا اور زیادہ وشواس ایسے کیا ہے کہ کانگریس نے جنرل سیکیٹری ہوتے ہوئے سچن پائلٹ کو چھتیز گھڑ کا پربھاری بنایا ہے دو رسپونسیمیلٹیز انہیں دی ہے ایسا بہت کم اور بہت ریرلی ہوتا ہے کہ کسی کو پربھاری بنایا جائے جنرل سیکیٹری ہوتے ہوئے یہ سچن پائلٹ کو کرنے ملا ہے کیونکہ کانگریس جانتی ہے کہ سچن پائلٹ result دے سکتے ہیں سب سے بڑی بات سچن پائلٹ میں وہ کلا ہے کہ وہ فرش سے عرش تک پہنچا سکتے ہیں کسی پارٹی کو کسی بھی جگہ پر ان کو جب راجستان کا پرابار دیا گیا تھا تو محض 21 سیٹے تھی کانگریس کے پاس ڈی موٹیویٹڈ تھے پوری طرح سے کانگریس کے کارکرتہ ان کو موٹیویٹ کر کے وہاں تک پہنچانا اور شاید اس سے زیادہ بھی پہنچا سکتے تھے کچھ شڑینتر اگر کانگریس کے جائچندوں نے نہیں کیے ہوتے تو تو فرش سے عرش پڑھ لانے کی کلا ان میں ہے ان میں وہ بھاشن دینے کے گڑھ ہیں جنتہ کے سب سے فیوریٹ بننے کے ان میں گڑھ ہیں جو انہیں جنتہ کے اور قریب لاتے ہیں کہیں نہ کہیں اگر ہم کانگریس کو پوری طرح سے سٹڈی کریں تو سچن پائلٹ ہی کانگریس کے پاس ایسے نیتا ہے جو اکروس جاتیاں تمام سارے ورگوں میں لوگ پریہ ہیں جو راجستان کے علاوہ بھی باقی جگہوں پر بھی لوگ پریہ ہیں اگر ہم سمجھیں کہ پردان منطری موڈی کو لوگ پریہ تا بھاشن اور تمام ساری چیزوں میں کون ٹک کر دے سکتا ہے میڈیا پریزنس ان سب چیزوں میں ٹک کر دینے کے لیے سچن پائلٹ جو ہیں وہ سب سے اپروپرییٹ کانڈیڈٹ ہے اور اب کہیں نہ کہیں کانگریس یہ سمجھ رہی ہے اسی کی وجہ سے کانگریس نے پہلے سی ڈی 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 میمبر انہیں بنایا چھتیز گر کا پربھاری بنایا ہر جگہ پر انہیں ایلیویٹ کرتی جا رہی ہے اور یہ اسی کی وجہ ہے اس کے علاوہ آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ کانگریس کو جب بھی ووٹ چاہیے ہوتے ہیں جب بھی کانگریس کو لوگوں میں جانا ہوتا ہے سچن پائلٹ ان کے سب سے فیوریٹ کانڈیڈٹ ہوتے ہیں چاہے یو پی میں کیمپیننگ کرنی ہو ہمارچر پردیش میں کرنی ہو راجستان میں کرنی ہو بغیر سچن پائلٹ کانگریس کی کیمپیننگ اتنی سکسیسفل نہیں ہو پاتی یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے اگر تمام سارے یوہ چہروں کو دیکھا جائے کانگریس کے تو ان کے سب سے بڑے ایسٹ سب سے لوگ پریہ ایسٹ سب سے جن پریہ ایسٹ وہ ایسٹ جو سب سے اچھا بولنا جانتا ہو وہ ایسٹ جو بھاچپا کو سب سے زیادہ ٹکر دے سکتا ہو وہ ایسٹ جو یوہ بھی ہے جو پڑا لکھا بھی ہے جس کی میڈیا میں بھی بہت اچھی چھوی ہے اور جو ہر طرف سے کانگریس کو آگے بڑھا سکتا ہے وہ کیول سچن پائلٹ ہی ہے اور یہی وہ قولٹی ہے جو سچن پائلٹ کو اور زبردست اور زبردست اور اور بڑا بناتی رہتی ہے اس کے بعد ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ بھاشن سے لے کر تمام ساری دوسری چیزوں تک سچن پائلٹ اس میں بہت سپیشلائزیشن رکھتے ہیں اور کہیں نہ کہیں یہ وہ قولٹیز ہے جو سچن پائلٹ کو لگاتار آگے بڑھاتی ہے اور یہ ساری وجہ سچن پائلٹ کو پردھان منطری پر تک لے جانے کے لیے بہت کام کرتی ہے اسی کے علاوہ پی اے موڈی کی لوگ پریعتا کا اگر کوئی مقابلہ کر سکتا ہے تو وہ سچن پائلٹ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ بھارت بھر میں لوگ پریعتا ہے پورے بھارت میں وہ پسندہ نیتا ہے اور کانگریس کا جو سفلتا کا مول منطر ہے ہر جگہ الیکشن میں ان کو بلائے جاتا ہے تب ہی کانگریس سفل ہوتی ہے وہ سچن پائلٹ ہے یہ ساری باتیں یہ سارے ریزن سچن پائلٹ کو بناتے ہیں پردھان منطری پد کا سب سے اہم امیدوار اگر کانگریس انہیں چھنتی ہے تو سفلتا مل سکتی ہے یہ کانگریس نے اپنے پاسٹ میں دیکھا ہے اور یہ کانگریس کو سمجھنا ہوگا اسی لیے آج اس ویڈیو کو ہم چاہتے ہیں کہ کانگریس کی آلہ کمان سمیت تمام سارے وہ لوگ سمجھیں جو کانگریس کے لیے آج پہتر سوچتے ہیں اور کانگریس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں دیکھ رہے تھے آپ لوگ راجستان سمواد کیسا لگا آپ کو یہ ویڈیو ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں سمشکال رائستان کے چینل راجستان سمواد پر کروائیے کوریج زارہ جنکاری کے لیے ووٹس آپ کریں چینل 933-99-00549-بر